پولنگ سٹیشن میں داخل ہونے کے بعد ووٹر سیدھا پولنگ افسر کی میز پر جائے اور اسے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ دکھائے پولنگ افسر آپ کا شناختی کارڈ چیک کرے گا اور یہ تصدیق کرے گا کہ آپ کا نام ووٹر لسٹ میں موجود ہے یا نہیں اگر آپ کا نام ووٹر لسٹ میں موجود ہے تو پولنگ افسر آپ کا نام اور ووٹر لسٹ میں آپ کا سیریل نمبر بلند آواز میں پکارے گا تاکہ پولنگ ایجنٹس سن سکیں اور اپنے پاس ووٹر لسٹوں میں آپ کا نام دھونڈ سکیں اس کے بعد پولنگ افسر آپ کے دائیں انگوٹے پر انمٹ روشنائی سے نشان لگائے گا اس کے بعد وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی دونوں ووٹر لسٹوں میں آپ کی تصویر کے سامنے آپ کے انگوٹے کا نشان لگوائے گا یاد رکھئے کہ ووٹر لسٹوں میں مرد ووٹرز اپنے بائیں انگوٹے اور خواتین ووٹرز اپنے دائیں انگوٹے کا نشان لگائیں گی اس کے بعد جب آپ تسلی کر لیں کہ پولنگ افسر نے آپ کا نام ووٹر لسٹ میں سے کارٹ دیا ہے تو آپ اگلے میز کی جانب بڑھ جائیے اگلی میز پر موجود اسسسٹنٹ فریزائرنگ افسر قومی اسمبلی کے لیے بیلٹ پیپر کی کاؤنٹر فوائل پر آپ کے انگوٹے کا نشان لگوائے گا وہ بیلٹ پیپر کی پشت پر مہر لگانے اور دستخط کرنے کے بعد قومی اسمبلی کے لیے سبز بیلٹ پیپر آپ کے حوالے کر دے گا اس کے بعد آپ اگلی میز پر جائیں جہاں ایک اور اسسسٹنٹ فریزائرنگ افسر صوبائی اسمبلی کے لیے بیلٹ پیپر کی کاؤنٹر فوائل پر پھر آپ کے انگوٹے کا نشان لگوائے گا اور بیلٹ پیپر کی پشت پر مہر لگائے گا اور دستخط کرے گا اور اس کے بعد آپ کی رہنمائی کرے گا اس کے بعد صوبائی اسمبلی کے لیے سفید بیلٹ پیپر اور ایک مہر آپ کے حوالے کر دے گا اس کے بعد آپ ووٹنگ سکرین کے پیچھے جائیں گے اور دونوں بیلٹ پیپرز پر باری باری اپنے پسند کے امیدباروں کے نام یا انتخابی نشان پر مہر لگائیں گے بیلٹ پیپرز فولڈ کرنے سے پہلے یقین کر لیں کہ لگائی گئی مہر کی روشنائی سوک چکی ہے اس کے بعد آپ اسسسٹنٹ پریزائرنگ افسر کو مہر واپس کر کے اس سے اپنا شناختی کارٹ واپس لیں گے پولنگ سٹیشن میں داخل ہونے کے بعد ووٹر سیدھا پولنگ افسر کی میز پر جائے اور اسے اپنا اصل قومی شناختی کارٹ دکھائے پولنگ افسر آپ کا شناختی کارٹ چیک کرے گا اور یہ تصدیق کرے گا کہ آپ کا نام ووٹر لسٹ میں موجود ہے یا نہیں اگر آپ کا نام ووٹر لسٹ میں موجود ہے تو پولنگ افسر آپ کا نام اور ووٹر لسٹ میں آپ کا سیریل نمبر بلند آواز میں پکارے گا تاکہ پولنگ ایجنٹس سن سکیں اور اپنے پاس ووٹر لسٹوں میں آپ کا نام دھونڈ سکیں اس کے بعد پولنگ افسر آپ کے دائیں انگوٹھے پر انمٹ روشنائی سے نشان لگائے گا اس کے بعد وہ قومی اور سوائی اسیمبلی کی دونوں ووٹر لسٹوں میں آپ کی تصویر کے سامنے آپ کے انگوٹھے کا نشان لگوائے گا یاد رکھئے کہ ووٹر لسٹوں میں مرد ووٹرز اپنے دائیں انگوٹھے اور خواتین ووٹرز اپنے دائیں انگوٹھے کا نشان لگائیں گی اس کے بعد جب آپ تسلی کر لیں کہ پولنگ افسر نے آپ کا نام ووٹر لسٹ میں سے کارٹ دیا ہے تو آپ اگلے میز کی جانب بڑھ جائیے اگلی میز پر موجود اسسسٹنٹ فریزائرنگ افسر قومی اسیمبلی کے لیے بیلٹ پیپر کی کاؤنٹر فائل پر آپ کے انگوٹھے کا نشان لگوائے گا پیپر کی پشت پر مہر لگانے اور دستخط کرنے کے بعد قومی اسیمبلی کے لیے سبز بیلٹ پیپر آپ کے حوالے کر دے گا اس کے بعد آپ اگلی میز پر جائیں جہاں ایک اور اسسسٹنٹ فریزائرنگ افسر صوبائی اسیمبلی کے لیے بیلٹ پیپر کی کاؤنٹر فائل پر پھر آپ کے انگوٹھے کا نشان لگوائے گا اور بیلٹ پیپر کی پشت پر مہر لگائے گا اور دستخط کرے گا اور اس کے بعد آپ کی رہنمائی کرے گا اس کے بعد صوبائی اسیمبلی کے لیے سفید بیلٹ پیپر اور ایک مہر آپ کے حوالے کر دے گا اس کے بعد آپ ووٹنگ سکرین کے پیچھے جائیں گے اور دونوں بیلٹ پیپرز پر باری باری اپنے پسند کے امیدباروں کے نام یا انتخابی نشان پر مہر لگائیں گے بیلٹ پیپرز فولڈ کرنے سے پہلے یقین کر لیں کہ لگائی گئی مہر کی روشنائی سوک چکی ہے اس کے بعد آپ ایسسٹن پریزارنگ افسر کو مہر واپس کر کے اس سے اپنا شراختی کارڈ واپس لیں گے